موسیقی ہاں یہ ضرور کیسے کہ اگر ہم آپ کو چھوڑ کر جائے تو آپ ہمیں بالکل مت چھوڑیے میں اس وقت مارٹن کارٹر میں موجود ہوں پی ٹی آئی نے ووٹ حاصل کیا صرف اس بنیاد پر کہ ان لوگوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا یہ ریاست کی زمین ہے اسے خالی ہونے چاہیے تیٹ آفس کی طرف سے ایک سٹکر دیا گیا تھا جس میں آنرشپ کی بات کی گئی اس قرم کا وزیراعظم یہ پیسلہ کر چکا ہے کہ کسی بھی کوارٹر کے مکین کو بے دخل نہیں کیا جائے گا یہ پیسلہ ہو چکا ہے غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا فاروق بھائی کیا وزیراعظم ایجزیکٹیف آرڈر سے کوئی مسئلہ حل کر سکتی جب میاں بیوی رازی تو کیا کرے گا خاضی یہ صلاح کی آبادی کا مسئلہ ہے ان کے سروں کا مسئلہ ہے ان کے مقانوں کا مسئلہ ہے گھر بھو روپے کی زمینیں ہیں بلڈر مافیا یہ نہیں چاہتا کہ یہ گھر ان لوگوں کے پاس رہیں میں اپنی خدمات پیس کرتا ہوں میں ایک گھنڈے میں ان کو سمری تیار کر دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ کس طرح لوگ تیس سال آپ نے جو ہے نا اس دشت کی سیاد کی کبھی آپ کو سرکاری کوارٹر نظر نہیں آیا جبکہ آج آپ سارے فارمولے بتا رہے ہیں اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوشحامدید مرکزی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ پچاس لاکھ گھر اسے پورے ملک میں بنانے ہیں پانچ سالوں میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں ایک انٹی انکوشمنٹ ورائیو ہم دیکھ رہے ہیں اور کراچی میں یہ انٹی انکوشمنٹ ورائیو اس حد تک ہے کہ ہزاروں دکانیں توڑی جا چکی ہیں سیکڑوں گھر توڑے جا چکے ہیں اور ابھی ہزاروں گھروں کو توڑنے کا پلان موجود ہے اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو جو انسانی علمیہ اس کے نتیجے میں جنم لے گا شاید اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں گیا ہے میں اس وقت مارڈرن کورٹر میں موجود ہوں یہ علاقہ اس کے ساتھ دیگر ایسے علاقے جہاں پر سرکاری ملازمین وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے کورٹرز بنائے گئے تھے مگر تقریباً تیس سے چالیس سال پہلے سے ان کورٹرز کی دیکھبھال حکومت نے کی ہی نہیں ان کو پلٹ کے دیکھا ہی نہیں یہاں کے رہنے والے ان گھروں میں آباد ہو گئے رہتے رہے سرویسز ختم ہو گئیں اس کے بعد بھی رہتے رہے کچھ لوگوں نے ان گھروں کو بیش دیا نئے آنے والوں نے خرید لیا پورا کا پورا نظام چوپٹ ہو گیا اور پھر جو لوگ یہاں پر رہ رہے تھے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ان کے بچوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارا ہی گھر ہے لیکن اب وفاقی دارے ایک بار کورٹ میں چلے گئے انہوں نے جا کر وہاں پر اپنا کیس پھر احتجاج کلسلہ شروع ہوا اور اس احتجاج کے بعد ایک اور آرڈر آیا جس میں یہ کہا گیا کہ مرکزی حکومت پی ٹی آئی کے یہاں پر موجود نمائندوں کے ساتھ چاہے وہ گورنر ہوں ایم این ای ایم پی ایز ہوں ان کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کرے اور ان کو یقین دہانی کرائے کہ اگر یہ یہاں نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے لیکن اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی وہ شہر ہے جہاں کی تقریباً ساٹھ فیصد آبادی کچھی آبادیوں میں رہتی ہے ان آبادیوں میں جو سیٹل نہیں ہیں ان کے لیے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے بے ہنگم طریقے سے شہر اپنی ایک شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے نہ وفاق کے پاس کوئی پالیسی ہے نہ سوبے کے پاس کوئی پالیسی ہے مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وفاق کو جو پچاس لاکھ گھر بنانے تھے اس کا ابتدائی مرحلے میں ایک بھی پروجیکٹ کراچی کے لیے موجود نہیں ہے اسی بے بات کریں گے ہمارے ساتھ جہاں ان کوارٹرز میں رہنے والے لوگ موجود ہیں وہیں ہمارے بہت محترم جناب فاروق ستار صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال صدیقی صاحب جو کہ ممبر صوبائی اسیملی ہیں اور پی ٹی آئی کی یہاں پر نمائندگی کریں گے پی ٹی آئی کا وعدہ کیا تھا ان سب لوگوں سے یہاں پی ٹی آئی نے ووٹ حاصل کیا صرف اس بنیاد پر کہ ان لوگوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا ان کو لیز دلائی جائے گی اور ووٹ لینے کے بعد جیتنے کے بعد یہاں کے ممبر قومی اسیملی آمیر لیاقت حسین نے ایک مرتبہ پھر یہاں پر آ کر عمران خان صاحب کا میسیج ان کو دیا تھا وہ سنیں پھر پروگرام کو آگے بڑھا دیں عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے اتنی بڑی بات میں آپ سے نہیں کہہ سکتا وزیر آزم کے توسر سے پاکستان کا وزیر آزم یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی بھی کوارٹر کے مکین کو بے دخل نہیں کیا جائے گا یہ فیصلہ ہو چکا ہے اب اسے میں بڑھ کر آپ سے کیا کہوں مجھ سے بات ہوئی ہے اور اسی بات کو کل حتمی شکل دی جا رہی ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی کو بے دخل نہیں کیا جائے گا آمیر لیاقت صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے ان سے کہا ہے کہ انہیں بے دخل نہیں کیا جائے گا لیکن جو کمیٹی بنی اس نے ابھی تک کوئی اس میں پیشرفت نہیں ہے ان کو کسی قسم کی یقین دہانی نہیں ہے یہاں کے لوگ اس صورتحال میں سوچتے کیا ہیں السلام علیکم کیا سوچ ہے اب آپ کے ذہن میں کہ ایسے وقت میں جب کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے عدالت نے کہا کہ سیٹلمنٹ کرے حکومت آپ کے ساتھ کیا بات چیت کی ہے اب تک آپ سے حکومت نہیں دیکھیں یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں جمال صدیقی صاحب بھی ہیں فاروق ستار صاحب بھی ہیں جو آپ نے یہ بات کہی کہ لوگوں کو گھر دیے گئے لوگوں نے یہاں پر چار ہزار جو ہیں وہ گھر آباد ہیں وفاق کے زیر انتظام طرف سے ایک سیٹفیکٹ دیا گیا تھا جس میں آنرشپ کی بات کی گئی تھی اب اس کے بعد جب ایک چیز ہماری ملکیت ہو گئی ہماری ملکیت ہے تو ہم اس کے آگے بھی بڑھائیں گے اور لازم آتے کہ وسائل نہیں ہے وسائل کی کمی بھی ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو بیچا بھی خریدا بھی اور کم آمدنی سیٹفیکٹ کی بنیاد پر لیکن وہی سیٹفیکٹ جب ہم سپریم کورٹ گئے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کی قانونی کوئی اہمیت نہیں ہے میں یہ سوال کرتی ہوں کہ اسٹیٹ آفیس اس وقت کہا تھا جب یہ سیٹفیکٹ باتے جا رہے ہیں اس وقت کہا تھا یہ اسٹیٹ آفیس کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا اچھا میں یہاں پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہوں تو نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے نہ میں کسی سیاسی جماعت کے پریٹ فارم سے بات کر رہی ہوں اور نہ ہی ہم نے یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں کبھی کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کیا ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں ہماری جو داد رسی کرے گا ہماری لیے جو کہے گا جمال بھائی بھی آئے جمال بھائی آئے جمال بھائی آئے اس بات کے ایک گواہ ہے کہ ہم نے پھولوں کی پتیا نچاور کی جمال بھائی نے جمال بھائی کو تو ووٹ بھی آپ نے اسی بنیاد پر دیا ہے مگر الوٹمنٹ نہیں ملی یمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں مگر فاروق بھائی سنجیدہ معاملہ ہے بہت آپ نے تو پروٹس بھی کیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کو واقعی حکومت نے مرکزی حکومت کی سنجیدگی اس میں نظر آ رہی ہے اور جو وعدہ کیا تھا کہ ووٹ دو لیز ملے گی مسعود رضا سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات کا اطراف کرنا چاہیے کہ ہم نے بہت کوشش کی کیونکہ انہوں نے ماضی میں ہمیں بھی ووٹ دیئے اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انہیں مالکان حقوق دلائیں گے اور یہ وعدہ ہم نے اس وقت کے جو وزراء آزم تہچائے محترمہ بین ازیر پٹو شہید ہو محترم نواز شریف ہو یوسف رضا گلانی صاحب ہو یا جو بھی اور یہ سلسلہ تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان کے زمانے سے چل رہا ہے اور اس وقت سے مارشللہ کی حکومت ہو یا منتخب سیویلین حکومت ہو سب نے ان سے وعدے کیے اب اس وعدے پہ یہ آج تک جی رہے ہیں میں نے ان سے آخر میں ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے ہم چونکہ سیکنڈری پارٹنر تھے اس لیے شاید جو بڑے پارٹنر ہمارے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوا لیکن میں ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ اگر ہم آپ کو مالکان حقوق نہیں بھی دلا سکے تو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب بلڈوزر آپ کے چڑھائی کریں گے جب لشکر کشی ہوگی اور آپ سے جب رن آپ کو بے دخل کیا جائے گا تو کوئی اور ہو نہ ہو آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قائد اعظم محمد علی جنانیہ کر ان کے والدین افسران تھے انڈیا کی حکومت میں یا ملازمین تھے تو انہیں کہا کہ آپ کی صورت پاکستان کو یا وہاں سیٹل تھے وہاں سرکاری ملازمت کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جنان کے اسپیشل بلانے پر یہاں پر آئیں گے یہ اپنا سب کچھ مال مطا اسلاف سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آئے اور ان کو پھر سرکاری کارٹرز یہ والے بھی قائد اعظم محمد علی جنان کے آرڈرز پر بنے تھے یہ کارٹرز اور جس میں یہ مقیم ہے اور یہ پہلا دارالخلافہ تھا کاراجی یہ سیکریٹریٹ تھا کلیٹن مارٹر جھانگیر کارٹرز یہ سارا پاکستان کارٹرز یہ تو سیکریٹریٹ تھا یہی سے تو پاکستان کا نظم و نس پاکستان کا کاروبار شروع ہوا لیکن آج ان کے پاس ان کو ڈر یہ ہے کہ چھت چھن جائے گی جمال بھائی آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا ان سے پوچھتا ہوں میں کتنی میٹنگز ہوئییں اب تک آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری گورنر کومیٹی تقریباً تین سے سر غلطہ اب friend نے پہلے بنی تھی ایک میٹنگ ہماری ہوئی ہے جو گورنر صاحب کے ساتھ ہوئی ہے جمال صدیل صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور ایک میٹنگ یہ اس میں کچھ تین نہیں پایا اس میں کچھ بات ہی نہیں ہو سکی تھی اس میں یہ ہوا تھا کہ بھائی آپ اپنا پرپوضل بنا کے دے ہم نے کہا ہمارا پرپوزل ہمارے یہی گھر ہے جہاں ہے جیسے کی بنیاد پہ یہی ہمارا پرپوزل ہے آپ تین چار آپ پرپوزل بنا کے دے دیں ہم نے کہا ہمارے پہلا پرپوزل بھی یہی ہے اور آخری پرپوزل بھی یہی ہے تو یہ ہم نے تو انہوں نے کہا آپ کے پاس جو ہے تقریباً اٹھانوے فیصد جو ہے نا لوگ لیگر رہ رہے ہیں ہم نے کہا ایسا نہیں ہے یہی تو معاملہ تھا نا سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا تھا ان کی طرف سے کیا آپشن ملا آپ کو فیلیٹ ان کو جب بنا سکتی ہے گورنمنٹ تو یہ ہمیں ایسے ہی کیوں نہیں دے سکتی یہ بات ہے اور اگر یہ سیٹلمنٹ کی بات اس میں ہم نے یہ تین آپشن بھی دیئے تھے اس میں یہ تھا کہ گفتو شنکیت کے بعد آپ ہم سے جو بھی سیٹلمنٹ ہوگا اس پہ آپ تیہ ہوگا مگر یہ جو ہے ابھی فیلیٹ پہ ہی پرپوزل چل رہی ہے چلیں کیا سوچ ہے آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد کوئی دوسری بات چیت بھی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا ہوا ہے بات جمود کا شکار ہے دیکھیں یہ جو چالیس پچاس سال پرانا ایشو ہے اس کراچی شہر کا اس کے دو پہلوں ہیں صرف ایک قانونی اور دوسرا انسانی لیکن ان چالیس سالوں میں اس مسئلے کو ان دونوں پہلوں سے اٹھ کے تیسرے پہلوں سیاسی پہلوں کے ساتھ استعمال کیا گیا وجہ صرف یہ ہے کہ جب آپ کسی انسانی مسئلے کو سیاست سے جوڑیں گے تو اس کے حل نہیں نکلے گا اب تو آپ آگئے نا آپ چھوڑ دیں سیاست کو آپ انسانی اور قانونی طور پر کر لیں اب میں آپ کو اس کا جو بیسک مجبوری تھی ہماری یہ معاملہ کوٹ میں تھا الیکشن کے بعد جب ہم دو مہین ہی گزرے تھے تو یہاں پہ پاکستان کو آرڈر پہ کوٹ نے آرڈر جاری کر دیئے تھے کہ جی آپ خالی کر دیں بڑی تقودوت کی کوشش کی لیکن ساکیب نصار صاحب آخری وقتوں میں بہت سخت ان کا رویہ تھا تو کوئی ریایت کی ان کے پاس گنجائش نہیں تھی ان کا پوائنٹ اوفیس نے بے کی تھا کہ یہ ریاست کی زمین ہے اس سے خالی ہونے چاہیے مگر حکومت کو قانون سازی بھی کر سکتی ہے فیصلہ بھی کر سکتی ہے کیس واپس لے سکتی ہے وفاق یہ کیس بہت پرانا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ بہت پرانا ہے میں آپ کو اس کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں کہ جب یہ آپریشن رکھوایا گورنر صاحب نے کوشش کی کہ یہ آپریشن دو گھنٹے بعد رک گیا اس کے بعد گورنر صاحب نے جب ملاقات کی چیف جسیس صاحب کے ساتھ تو انہوں نے ان کو دو مہینہ کا ٹائم دیا کہ آپ اس میں کوئی سولوشن نکال کر آئیں کہ کیا ریاست ان کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہتی ہے ان دو مہینوں میں ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائے جو چھ سات کالونیز ہیں یہاں کی ان پر ہم اپنی ہر کالونیز سے ہم نے ایک نمائندہ لیا ان سے لیا ہم نے نہیں چونس کیا انہوں نے خود ایک نمائندہ دیا ایک میٹنگ بھی ہوئی جس میں پرپوزل کی جو ابھی بات کی تھی وہ بلکل بات بھی پرپوزل کی کہ ہم ایک پرپوزل کے بجائے چیف جسیس کی اپاس دو تین پرپوزل لے کے جاتے ہیں کہ جی کیا ممکنات ہیں چیف جسیس صاحب چلے گئے ہمارے پرپوزل موجود ہیں جب گورنر صاحب نے وزیراعظم سے ملگات کی انہیں بتایا کہ یہ تقریباً ایک لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ تمام چھ سات کالونیز جو ہیں تو ان کو ہم کہاں بھی اکومنیٹ کر سکتے ہیں تو میں آج اس محفل میں سب کے سامنے یہ بات بتا دوں کہ وزیراعظم نے آپ کی رہائش کی ابوری منظوری دے دی ہے لیکن اس اس معاملے کو جو قانونی پہل ہوئے صرف اس کے لئے جو ہمارے وزیراعظم نے ان کو بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ آیا کس طرح سے اس معاملے کو واپس لے سکتے ہیں اور گورنمنٹ اس معاملے میں ابوری منظوری کی بات کسی ایک شخص کو بدخل کرنا نہیں چاہتے ہیں خان صاحب نے ابوری منظوری اسی بات کی دی ہے کہ ان کے گھر ان کو دے دیے جائیں خان صاحب کی ابوری منظوری یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی گھر سے بدخل نہیں کیا جائے ان کو یہ گھر دیے جائیں لیکن ان کو متبادل یا نئی چھت یا نیا یونٹ یہ وزیراعظم گاؤگو میں کہ کسی کو بے گھر نہیں کریں گے اس میں یہ کلیر کر دیں کہ آپ فلیٹس میں انہیں شفٹ کرنا چاہتے ہیں نئے گھروں میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہی گھر دینا چاہتے ہیں ان کے گھر کی مستقل چھت کے لیے بوری زمانت دی ہے وزیراعظم صاحب نے شمال صدیقی بھائی کو میں تھوڑی سی تصیحی کر دوں آپ کی آپ نئے ہیں اور پہلی مرتبہ صوبہ اسمبلی کے رکن بنے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس دشت کی سیاہی کو کئی سال ہو گئے تو پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ میں حکومت جو موقف لے جائے گی سپریم کورٹ وہ مانے گی کیونکہ ریاست کی زمین پر پہلا انتظامی اختیار حکومت کا ہوتا ہے عدالت کا نہیں ہوتا بلکل گئی بات ہم نے بھی کہیے تو آپ کو پالیسی بنانی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وجیر قانون کو اس کام پر لگا دیا گیا ہے جمال بھائی میں آپ کو خدا نہ خواستہ ڈیفینسیو پر ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں اس بات کو کلیر کرنا ہوں کہ سپریم کورٹ کا تو یہ معاملہ ہے نا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا خاضی تو آپ میاں چلیں یہ بیوی ہیں یہ سب بیوی ہیں مان لیا لیکن اب آپ دونوں کو آپس میں سیٹل کرنا ہے نا میاں نہیں مان رہا میاں نہیں مان رہا یا اب بیوی اب وہ اس کانونی کانونی پہلو کو بھی کوئی نام دے دیں فاروق بھائی کے کانونی پہلو کو کیا نام رکھیں وہ کون ہے بیچ میں کانونی پہلو اس میں سمجھ نہیں آرہا نا کانونی پہلو کیا ہے ایک مدعی ہے وہ اپنا کیس واپس لے رہتا ہے جی مطمئین ہے آپ فاروق بھائی کی بات سے تو ہم مطمئین ہیں جمال صاحب کی بات میں جو نا ہمیں تضاد پایا جاتا ہے اور ہم اس بات سے مطمئین نہیں ہیں ٹھیک ہے نا بات ہو رہی ہے ہماری جیسا ہے جہاں کی بنیاد کے اوپر کراچی والوں کا ایک ہی غم تھا وہ کہتے تھے ایک مسیحہ چاہی ہے دردے غم کے واسطے مسیحہ آئی کہ بہت دعوے کیے گئے لیکن اس کی دوہ نہیں کی گئی ہمارے ایمینے صاحب ایم پی ای صاحب جو نا دعوے کرتے رہ گئے اور وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہمارے ایمینے صاحب تو لا پتہ ہیں لیکن ایم پی ای صاحب ہمارے حاضر رہے ہیں ایمینے صاحب نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں ٹینگر کے سام وہ ڈمپر کے سامنے لیٹھ جاؤں گا فارق بھائی کیا وزیراعظم ایجزیکٹیف آرڈر سے کوئی مسئلہ حل کر سکتی بہت میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ زمین ویسے بھی دیکھیں ایک اصول کراچی جب دار الخلافہ تھا تو وفاق کی زمین کراچی میں ہونا لازمی تھی سارا ہی کراچی وفاق تھا ساری زمین ان کی تھی لیکن جب وہ یہاں سے دار الخلافہ چلا گیا تو پی سی جیس جو سوسائٹیاں ہیں وہ بھی ہاؤزنگ ان ورکس کے پاس اس کی میوٹیشن ٹرانسور اسلام آباد میں ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ سارا سرکاری کورٹرز اس کی زمین بھی ان کے پاس اب اصولاً یہ ساری زمین کراچی کی بلدیا کو منتخل ویسے ہی ہو جانی چاہیے کیونکہ سو سیتالیس سے پہلے یہ ساری کی ساری زمین بلدیا اس ماہ کراچی کی تھی تو اب یہ کیسے وفاق کی ہو گئی جب وفاق ہی چلا گیا تو یہ وفاق کی زمین کیوں پہلا سوال تمہیں رہی ہے تو اگر وزیراعظم چاہے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ارادہ کریں اللہ تعالی مدد بہن کا بھی سوال لے لیں آپ سوال پوچھ لیں میں سوال تو یہ کہنا چاہیے اسے سوال کے ہی ہے یا شکوہ کے ہی ہے یا درد کے ہی ہے ہمارا یہ ہے کہ آمبر صاحب ہم سے پاکستان کورٹر میں یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں اور کچھ دن کے بعد آپ کے پاس لیز لے کر آوں گا وہ لیز لینے گئے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ لیز کہاں گھو گئی وہ ابھی تک تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور ہم تک نہیں پہنچی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیز ہمیں مل جائے وعدے کیے تو ان کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی غزب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا جملوی اس سوال کا جواب آپ سے لیتا ہوں اور سوال یہی ہے کہ آپ یقین دہانی کرا رہے ہیں آمیر لیاقت صاحب یقین دہانی کرا رہے ہیں وزیراعظم کے بحاف پہ یقین دہانی کرا رہے ہیں مگر وزیراعظم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ یک جنبش قلم وزیراعظم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا لوگوں میں بے یقینی ہے بے چینی ہے بات کرتے ہیں انگر بریک کی بات مارٹن کارٹرز کراچی سے ایک بار پھر ہم آپ سے مخاطب ہیں بات ہو رہی ہے لیکن یہاں گھر اجڑ رہے ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں جمال صاحب سب یہی مانتے ہیں کہ وزیراعظم چاہیں تو ایسے مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن آپ بات کر رہے ہیں قانونی پیچیدگیوں کی لیٹگیشن کی وزیراعظم کی یہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ معاملہ دیکھیں جو میری بہن نے سوال کیا تھا بلکل بجا سوال کیا تھا کیونکہ یہ اتنی مرتبہ دودھ سے جل چک ہیں کہ وہ چھاچ بھی فک فکے پی رہے ہیں پچھلے پچاس سالوں میں جتنی مرتبہ بھی انہوں نے ووٹ دیئے صرف یہاں اپنے گھروں کی بنیاد پر دیئے ان کا ایشیو یہی تھا نا تو بے تاشید دفعہ ووٹ دے چکے ہیں یہ اس دفعہ بھی انہوں نے ایک امید سے ووٹ دیا ہے اور آپ نے لیا اور آپ نے لیا بلکل اسی یہی امید دلا کے لیے آج سے پہلے جو ووٹ دیا گیا تھا اس کی وہ گارنٹی نہیں تھی لیکن آج میں انہیں گارنٹی کرتا ہوں کہ جو تلوار ان کے سر پر لٹکتی تھی انہیں بے دخل کرنے کی انہیں نکالنے کی انہیں بے گھر کرنے کی آج کا جو دیا گواہ ان کا ووٹ ہے میں اس ووٹ کی بنیاد پر انہیں گارنٹی کرتا ہوں کہ ان کے گھر سے کبھی کوئی چھت نہیں چھین سکتا انشاءاللہ یہ مسئلہ چوبیس پچیس ہزار کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ نمائندگی صرف مارٹن روڈ کے نہیں ہو رہی بلکہ جو بھی متاثرین ہیں ان سب کی اندہ ہول ہو رہی ہے وہ تقریباً دو لاکھ فیملیز ہیں اور دو لاکھ فیملیز میں اگر کم سے کم پانچ آدمی فرس کی جائیں ایک فیملی میں تو یہ سمجھ لے کہ دو دس لاکھ تو یہی بن جاتے ہیں اور ایک فیملی میں یقیناً دس سے لے کر بیس آدمی بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح بیس لاکھ کی آبادی کا مسئلہ ہے ان کے سروں کا مسئلہ ہے ان کے مکانوں کا مسئلہ ہے آپ کو اس دفعہ سنجید کی نظر آ رہی ہے مسئلہ کے حل میں اس سے بھی پہلے ایک پروگرام ہوا تھا اس میں بھی بڑی روشنی نظر آئی تھی اور آج بھی باتوں سے ایک دھارت سی ملی ہے مگر یہ ذہن میں رکھ لیا جائے ہم انشاءاللہ یہاں کی آبادکاری کے لیے ہم جس طرح پاکستان کے لیے قربانی دے کر پاکستان بنایا تھا اب ہمارے آباؤ اجداد نے ہمارے بزرگوں نے انشاءاللہ ہم اپنی ایفرٹ سے اس پاکستان کو خوبصورت سے اور کوئی سوال 57 کے بعد کی یہ آبادی ہے اب یہ جو مکان ہمیں ہمارے آباد کو آلات ہوئے اس کے بعد ہم نے اپنی جو جمع پوجی تھی وہ ان پر خرچ کر دی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے اگر ہمیں بے دخل کیا جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں ویسے ہی مار دیا جائے مگر میں یہ کہتا ہوں جمال صاحب تو کہہ رہے ہیں میں آپ کے توسط سے درخواست کرتا ہوں وزیر آزم سے اور ان کی کابینہ سے کہ جس طرح فاروق بھائی نے یا دوسرے لوگوں نے یہ علاقے گنشکر یا آبادی کیمسی میں لے کے لیس کرائیں اسے بھی لیس کرائیں اور جو پیسہ بنتا ہے وہ قسطوں میں ہم پہ مسلس کریں ہم وہ عدا کریں گے اس طرح گورنمنٹ جو اس وقت دیوالیاں ہو رہی ہے گورنمنٹ دیوالیاں ہو رہی ہے ہم اتنا فنڈ دیں گے گورنمنٹ کو کئی بھیک مانگنے کی ضرور دے پڑے گی ہم گورنمنٹ بنائیں گے اچھا یہاں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلڈر مافیا سرگرم ہوئی ہے زمینیں بہت مہنگی ہو گئیں گے یہ کھربوں روپے کی زمینیں ہیں اور ان کھربوں روپے کی زمینوں پر بلڈر مافیا یہ نہیں چاہتا کہ یہ گھر ان لوگوں کے پاس رہیں اس لیے ہاں پر فلیٹز بنانے کی بات کی جاتی ہے اصل میں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ انسانی ہے سیاسی نہیں ہے اور اس مسئلے کو لیا جاتا ہے سیاسی انداز سے نہیں نہیں لے رہا میں بات مکمل کرلوں کہ وہ جو بار بار بلڈر مافیا آ رہا ہے کہ زمینیں بیچ رہے ہیں اس لیے آ رہا ہے جوان صاحب اس لیے آ رہا ہے میں آپ کو وصوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے کہ کسی بلڈر کے یہ زمین دی جائے یا بلڈر کے حوالے کی جائے یا بلڈر کو بیچی جائے اصل میں یہ بلڈر لیوز بڑا بڑا ہمیں تو یہ لوگ بہت جلدی اس پر ادوار کر لیتے ہیں کسی بلڈر کو دیا جائے ایک سروے ضرور کرایا تھا یہ ٹوڈل کتنی زمین ہے اس کا سائز نکالا کیا تھا کہ اگر اس پر کوئی آرٹرنیٹ بنایا جائے تو وہ کتنی اس پیس پر بن سکتا ہے تو اس کے لیے کسی کی ہم نے مدد لی تھی لیکن اس کا مطلب کتا ہی نہیں ہے میں دو دفعہ پہلے بھی کیلئر کر چکا ہوں ہم کسی بلڈر کو نہیں دے رہے نہیں دے رہے مگر معاملہ یہ ہے دیکھیں فاروق ستار سا بیٹھیں سینئر پولیٹیشن ہیں ملک کے سینئر ترین پولیٹیشن کو ان کا شمار ہوگا وفاق میں صرف کر چکے صوبے میں صرف کر چکے وہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم ایک ایگزیکٹیف آرڈر سے مسئلے کو حل کر دی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں تو وزیر اعظم چاہ کے سارے کیسز پر اپنی مداخلت کر سکتے ہیں آپ کا کیا پائنٹ اپیو ہے کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی کیس چل رہا ہو اس کے لیے بھی کانونی راستہ ہوگا مسئول ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کوئی درخواست کرے گی اپنے کیس کو واپس لینے کی کوشش کرے گی کوئی ایسا ایشو کیا ہے کیونکہ آپ تو ان ہیں نا اس میں آپ تو دیکھ رہے ہیں معاملے کو ایشو کیا ہے کیا قانونی مسئلہ ہے سر کورٹ کے اندر کیس ہے اور ہم نے جو ابھی اس میں کوشش کیے وزیر قانون سے بات کیے وزیر ہاؤسنگ نے کہ جی اس میں جو کورٹ کے اندر کیس موجود ہے کہ ان کو بے گھر کرنا جو فوری اقامات ہیں اس کے لیے راستہ ہمار کیا جائے کہ گورنمنٹ ان کو بے گھر کرنا نہیں چاہتی گورنمنٹ بے گھر کرنا نہیں چاہتی تو اس کا راستہ وزیر قانون اور قانونی لوگ ہی بنائیں گے نہ کہ وزیر آدم جا کے تھانے جار تو نہیں بن جائے گا ایسا ہو سکتا تو آپ بتا دیں میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں مجھے وزیر قانون کے ساتھ بٹھا دیں مجھے وزیر خارجہ کسی کے ساتھ بھی بٹھا دیں میں ایک گھنٹے میں ان کو سمری تیار کر دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ کس طرح آل ہوگا مجھے بلالے اچھی بات ہے اگر کوئی اچھا فارمولا فارو صدارز آپ کے پاس ہے تو ضرور ہم ان سے بھی سلیشن لیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ایم کیو ایم کے پاس کراچی کے سیٹے تو ہوتی تھی ماضی میں لیکن وزیر آزم ہمارا اپنی پارٹی کا نہیں ہوتا تھا ان یہ خوش قسمت ہے اس معاملے میں کہ پہلی بار وزیر آزم اس پارٹی کا ہے جس کو کراچی میں یا تو زیادہ سیٹے ملی یا دلائی گئیں عوام نے دیئے یہ عوام کے بوٹ سے دیئے ہیں میں کہہ رہا ہوں فیکٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس سیٹے ہیں اچھا یہاں تو اس وعدے پہ ملی گھر لیسے زیادہ نہیں میرا کہنا یہ ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا وزیر آزم ہے ان کا وزیر آزم ہے چودہ سیٹے کراچی سے ان کو ملی ہیں ٹھیک ہے میں اور کسی نہیں کہہ رہا گئے تو اب یہ ہے کہ ان کے لیے یہ موقع ہے اور ہمارا گام اب کیا ہے کہ چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں یا ان کی چھوٹی جماعت ہیں مطلب ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں پر ہمارا گام ہے کہ اب ہم کسی اور سے نہیں ڈیلیور کرا سکے لیکن اس کے بعد کوئی اور موقع نہیں ملے گا یہی موقع اگر حل ہوگا تو ابھی ہوگا اور ہمیں بھی انہی سے ڈیلیور کرانا ہے ہم بھی ان کو اتنی آسانی سے نہ چھوڑیں گے وزیر آزم آپ کی حکومت یہ معاملہ منٹو سیکنڈوں میں حل کر سکتے ہیں آپ مجھے وہ سولٹ قانونی پوزیشن بتا دیں جہاں پر آکے آپ ٹھتھ جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کیس واپس لے سکتے ہیں آپ وزیر آزم اس کے مطالب ایکزیکٹیف آرڈر ایکزیکٹیف آرڈر پاس کر سکتے ہیں پھر قانونی مسئلہ کیا ہے یہ بروکریسی ان کو بھی گھمائی کی وہ نواز شریف کو بھی گھماتی تھی ہم کراچی کے تھے ہمارا وزیر آزم نہیں تھا میں اسی لئے ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کراچی کی پارٹی کا وزیر آزم ہے کراچی میں سیٹیں ان کو زیادہ ملی ہیں تو اس مرتبہ اگر ہم نے یہ چانس مس کر دیا یہ بس اگر اس مرتبہ مس ہو گئی تو پھر دوبارہ یہ گاڑی اسٹیشن پر نہیں لگی میں آپ کو یہاں آپ سب کی موجود کی سے میں یہ اتنا ضرور بتا دوں کہ یہ مسئلہ ہوگا بھی اسی حکومت میں حل ہوگا اسی حکومت میں حل ہوگا جو پچاس سال میں نہیں ہو سکا آج ہمیں سات مہینے ہوئے ہیں پاکستان میں بہت سارے چالنجز ہیں جس کو حکومت فیس کر رہی ہے آپ کو زیادہ پتا ہے ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ کتنے بڑے کرائسس ملک میں ہیں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ ان کا مسئلہ ان کے لئے یہ بہت اہم ہے ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن میں گارنٹی کر دوں کہ جو پچاس سال میں نہیں ہوا وہ مسئلہ ہم سالوں میں نہیں حل کریں گے کہ دوہزار بائیس تک کھیج کے لے جائے جو بلکشن قریب ہے تو حل کر دیں اس کو نہیں یہ آنے والے دو تین چار مہینوں میں حل ہوگا انشاءاللہ وہ ہو اس بنیاد پر رہی ہے یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ ہو اس بنیاد پر رہی ہے کہ آپ نے یقین دہانی کرائی آپ کے ممبر قومی اسیملی آمر لیاقہ صاحب نے یقین دہانی کرائی آمر لیاقہ صاحب چار دن میں لیز لاکھتے ہیں چار دن میں کوئی لیز ہوتی نہیں ہے چار دن میں لیز کا مگر ابھی وہ جمال بھائی سے ہم یہ کہیں گے کہ آج آپ اعلان کر کے جائیں کہ یہاں سے کسی کو نہ چھیڑیں گے یہاں سے اور فلیڈ کا تو چپٹرہ بلکل کر دیں گے وہ بھی کچھ کہہ رہی ہیں سر میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ کوئی سیاست نہیں کچھ نہیں ایک تو پہلے ہم پاکستانی ہیں ہم سب سب سے بڑی بات کوئی بنجابی کوئی مہاجر کوئی پتھان کوئی سندھی نہیں ہم عمران خان صاحب سے یہ کہتے ہیں سر جہاں اتنا نام راشن کی ہے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں کہ کوئی رو تو نہیں رہا ہماری پریشانی حل کریں ہمیں آپ سے بہت امیدیں جب آپ ہمارے ملک کا نام موچا کر سکتے تو پہلے اپنے گھر والوں کے مسئلے حل کریں ہم بہنوں کی ہم ماں کی دعایں لیں ہمارے سروں سے چھت نہ چھینیں بلکہ ہمیں اور آپ یہ دیں کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہیں خوچ رہیں گے مگر پہلے ہمیں لیز دیں ہم اپنی جگہوں پہ چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے خوشی سے رہ رہے ہیں کسی غلامی میں نہیں رہ رہے ہیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ جو بھی الیکشن سے پہلے ہمارے ایریے میں آیا صحیح ہے انہوں نے آکے یہ کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں اور ہم آپ کو لیز دیں گے ٹھیک ہے جب ہم نے انہیں ووٹ دے دیئے اس کے بعد پھر اس کے بعد آمیر لیا کا صاحب آئے آکے ہمارے ایریے میں الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ تقریر کی کہ بھئی آپ ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کو انشاءاللہ لیز دیں گے تو میں نے ان سے کہا میں نے خود ان سے ڈائریکٹ ڈیلنگ کی ہو سامنے بلکل اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے اب تک تو سب نے یہ کہا تھا کہ آپ ووٹ دیں گے تو ہم آپ کلیز دیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی حقومتیں آئیں کسی نے گھروں سے نکالنے کی بات کی کی پھر آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کو گھروں سے کوئی نہیں نکالے گا یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ لیز دیں گے یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ لیز دیں گے یہ سوال کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گھروں سے کوئی نہیں نکالے گا یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو لیز دیں گے ایک بریک ویلکم بیک جمال صاحب بار بار سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بے دخل نہیں کریں گے بے دخل نہیں کریں گے آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ لیز دیں گے دیکھیں مسعود جب الیکشن کے بعد جب کانسپرنسی میں آپ نے آنا شروع ہوا تو اس حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا اور تمام کانسپرنسی کی جو کالونیز ہیں ان میں بار بار جانا ہوا ہے درجن و بار میں سب سے ملنا اور سب کا خیال یہ تھا کہ لیز دی جائے لیز کیونکہ میرا ذاتی اختیار نہیں ہے تو میں ان سے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا ان سب کی خواہش ہوتی کہ آپ آج کچھ الان کر دیں تو وہ میں نہیں کر سکتا نہیں وزیراعظم صاحب کے آپ نے بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ بے دخل نہیں کریں گے میں یہ ان سے کہنا جاتا ہوں کہ کبھی اتنے جھوٹے وعدے انہوں نے سنے ہیں تو اب انہیں شاید سچے وعدے کے بھی ادبار نہ ہو تو میں ان کے ساتھ کوئی غلط بیان نہیں کوئی غلط کمٹمنٹ نہیں کروں گا میں ان سے یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں آج کہ جب میرا اسلام آباد جانا ہوگا میں گورنر صاحب کے ساتھ وزیراعظم صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ یہ جو گھر ہیں ان کو دے دی جائے جائے میں وزیراعظم سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ ان کو دے دیے جائیں ان پچاس لاکھ گھروں کی مد میں دے دیے جائیں کسی بھی طرح سے ان کو دے دیے جائیں کیونکہ جو حکومت چاہتی ہے یا جو ایک حکومت کے طریقہ ہوتا ہے وہ ایک کام آدمی نہیں سمجھ باتا کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے سیکڑو ایکل پر مبنی پروجیکٹ ہے یہ تو اس کے لئے جو حکومت ورکنگ کر رہی ہے وہ بھی میں انہیں گھائے بگھائے بتاتا رہتا ہوں کوئی چیز ان سے نہیں چھپاتا جب بھی کوئی اس میں ڈیولپنٹ ہوتی ہے جو کمیٹی میری ہے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جمال بھائی کے ساتھ ہماری تین سے چار میٹنگیں ہوئی ہیں اور گورنر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے گورنر صاحب کے پاس آپ جاتے ہوں گے میں نے گورنر صاحب سے کل بھی اس ٹاپک کل بھی اس ٹاپک کے بات کی تھی کہ نیکس ویک میں وزیر ہاؤزن بھی آ رہا ہے اس معاملے کو آگے بھی لے کے جانا ہے جو جو کوشش تھی ان کی وہ یہ تھی کہ ان کو ایک اچھے یونٹس بنا کے دیے جائیں اچھے یونٹس بنا کے گورنمنٹ دے گی کوئی بلڈر بنا کے نہیں دے گا گورنمنٹ دے گی جو بھی ہے تو یہ تو ایک پروسیجر ہے جس میں ان کو اب جو گھر ہیں دیکھیں یہاں مجیورٹی میں وہ گھر ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو اچھے یہاں بجیب بات کہہ رہے ہیں مجھ سے لیکن یہاں زیادہ تر گھر وہ ہیں جو بہت بہت سیدہ حالت میں آپ جو یہاں بات کہہ رہے ہیں جو آپ کے پچاس لاکھ گھر کا منصوبہ ہے اس میں بھی حکومت نہیں بنا رہی ہے حکومت پرائیوٹ لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ آؤ اور بنا کے دو حکومت خود وہاں نہیں بنا رہی ہے پورے پاکستان میں نہیں بنا رہی ہے یہاں حکومت کیوں بنائی گی یہ شک پیدا کر دیتی ہے کہ یہ گورنمنٹ لیڈے کوئی بھی پی پی ایل کرنا پڑے گا یا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی لیکن بنائی گی تو ریاست نا کوئی آدمی بنا کے پرائیوٹ تو نہیں دے گا ریاست کسی بھی رہنا چاہتی ہے دیکھیں میرے خیال میں جمال صدیقی جو بات کر رہے ہیں گویا کہ ان کے اوپر والے کسی ایسے سلوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ جہاں حکومت اور کوئی پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ آ کر یہاں گھر بنائیں جس میں انہی لوگوں کو بس آئیں اور اس میں کچھ اور ایسے مکان اضافی بنیں جس کو حکومت یا وہ پرائیوٹ سیکٹر بیچ کے اپنا بھی مطلب اس طرح کا کوئی پلان نظر آ رہا ہے جو میرے خیال میں لوگوں کو نامنظور ہے نامنظور ہے بات یہ ہے کہ میں پیچھے یہ گھر دیکھ لیں یہ بوسیدہ مکان ہے میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو دے رہے یہ دو ہزار چھے میں جو میں سارٹیفکٹ بٹے یہاں پہ لوگوں نے اپنے زیبر بیچ کے جو ہے نا یہاں پہ بوسیدہ مکان کو ایک مکان کی ایک گھر کی صورت دے دیئے اس میں اور خوبصورت مکان بنا دیئے یہاں پہ اب یہ بوسیدہ مکان نہیں رہے جی سب سے پہلے سوال جمال بھائی سے بنی گالہ ریگولائیز ہو سکتا ہے تو یہ غریبوں کی سرکاری کوارٹر کیوں علاٹ نہیں ہو سکتے جو کہ دس بھائی دس کے دو کمرے سائیڈ میں جو پچے رہے سائیڈ میں جو بنے میں وہ الک فیملی ہے اور اس کا تخمینہ لگائیں گے تو بیس لاکھ سے اوپر کی عبادی ہے اور ایک سوال میں فاروق ستار صاحب سے کروں گا تیس سال آپ نے جو ہے نا اس دشت کی سیاد کی کبھی آپ کو سرکاری کوارٹر نظر نہیں آیا جبکہ آج آپ سارے فارمولے بتائیں ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے جمال بھائی امران خان کو پینا میں تو ان سے ہی سے کہتا ہوں کہ تین جوہاں وزیراہوز ان کی بارڈی کا تھا کراچی سے ان سے میرا سوال یہ کرنا نہ چھیڑ درد مندوں کو نہ جانے دل سے کیا نکلے میں وزیراہوز ان سے کوئی سوال بھلا نکلے نہ جانے بھٹوہ نکلے روزانہ یہ خوف لے کے سوتے ہیں بچے کے کل بلڈوزر آئے گا صبح اٹھ کے بچے پوچھتے کہ بلڈوزر آیاں گا نہیں آیا بابا اسکول جائے یا نہیں آیا اسکول جائے آج تو اللہ نے بچا لی ہے کل بھی اللہ بچا ہے اور کوئی سوال جمال بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم چھت نہیں چھینیں گے بے گھر نہیں کریں گے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ سکوارٹر سے بھی بے گھر نہیں کریں گے سکوارٹر کی چھت بھی نہیں چھینیں گے ایک سوال میرا آپ سے ہے جب کور کمیٹی گورنر گورنر صاحب کے پاس گئی تھی انہوں نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ممران خان صاحب جب کنانچی آئیں گے ہماری کمیٹی سے ملوائیں گے ابھی تک کوئی نہیں ملوائے کیا ہمارے پاکستانی وزیراعظم نہیں ہے کیا ہمارا حق نہیں ہے ہم نے جب ان کو جنوائے وہ سب سے مل سکتے ہیں ہم سے بھی ملے آپ ہمیں ان سے ملوائیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم دل کی بات ان سے زیادہ بہتر کہہ سکے مگر آپ ہمارے ساتھ ہوئے اور اگر آپ کو ملوائے بگر اس مسئلے کے حل نکل آئے تو تو بہت ہی اچھا ہے ہم آپ کو ویلکم کریں گے یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھیں گے جو میں سمجھ سے کہوں وہ یہ کہ ابھی تک وفاقی حکومت ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکیے کہ انہیں کرنا کیا ہے کوئی بھی چیز فائنل ہوئی ہی نہیں ہے ایک ایسے وقت میں جب پورے کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے گھریں دکانیں مختلف جگہوں کو توڑا جا رہا ہے ایک بریک کے بعد کہ لوگ کیوں نہ پریشان ہوں اور پھر حکومت کے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں یقین دہا نہیں کراتے ہیں جب کچھ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو تو یقین کیا کرانا ہے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد جیسا بریک سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ جمال صدیقی صاحب نے کئی مردبہ کہا کہ لوگوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا مگر یہ ایک بار بھی نہیں کہا کہ انہیں لیز دی جائے گی بعد میں یہ بھی کہا کہ کوئی آپشن زیرے غور ہے جس میں فلیٹ بھی جائیں گے مختلف قسم کی باتیں آئیں اور ہم اس نتیجے پہنچ رہے ہیں کہ ابھی تک وفاقی حکومت نے اس معاملے پر کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے ووٹ اس بنیاد پر ضرور لیے گئے تھے کہ آپ ووٹ دیں ہم آپ کو لیز دیں گے اسی طرح جیسے بارہا بارہا گزشتہ تیس چالیس سالوں میں ان لوگوں سے ووٹ لیے گئے موجودہ دور میں بھی ایسا ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا پاکستان ہے تو یہ پرانے پاکستان کی طرح ہی تعمیر کیوں ہو رہا ہے جمال صاحب کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک آپ کی وفاقی حکومت اس نتیجے پہ نہیں پہنچیے کہ اس مسئلے کا حل نکالنا کیا ہے دیکھیں مسود اس وقت فیڈل گورنمنٹ کو اور بڑے چیلنجز کا سامنا ہے مختلف کے نویت کے کراچل اس پاکستان میں ہیں آپ نے کوئی فیصلہ کیا نہیں کیا ہماری گورنمنٹ میں آپ سے کہا نا کہ ایک فیصلہ تو کم سے کم یہاں کے مکینوں کو یہ یقین تو دیا نا کہ نہ انہیں کوئی نکالے گا نہ انہیں تو توڑے گا ٹھیک ہے مگر آپ کا وعدہ تھا کہ آپ لیز دیں گے الیکشن کے وقت میں آپ نے بارہ وعدہ کیا کہ لیز دیں گے آپ اپنے وعدے پہ قائم ہیں میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ ان کو ساتھ کھڑی ہے ان کے شدوں کے لیے ان کے گھروں کے لیے آپ کا وعدہ تھا آج میرے لوگ وعدہ یاد دلارہی آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کو لیز دیں گے دیکھیں میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ریکوارمنٹیں وہ غلط نہیں ہے میں نے کبھی ان کو قابضین نہیں کہا یہ پوچھ لیں میں نے کبھی ان کو اللیگل قابضین نہیں کہا میری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ میں کہلے ان کی لیز کر دوں لیکن اگر میرے راستے میں کوئی قانون ہیچ ہے تو میں نے تھوڑی در پہلے آپ سے کہ میں اپنے حکومت سے ایک بار پھر بات کروں گا اپنے وجیرازم سے ایک بار پھر گجارش کروں گا کہ یہ لوگ جو چاہتے ہیں ان کی بات مان لی جائے انہیں دے دیا جائے میں اپنے وجیرازم سے ایک بار پھر کروں گا فارو بھائی سیاسی آدمی ہیں جب سیاسی جماعتیں وعدے کرتی ہیں آپ نے کوشش کی ہوگی آپ کامیاب نہیں ہوئے آپ نے نہیں کیا ہوگا مگر اب اس طرف آپ کہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب مجھے کہنا چاہیے کیونکہ میں پہلے حکومت میں تھا لیکن بے اختیار تھا اور یہ کام ہم اتنے سالوں میں نہیں کر سکے اب یہ والی بات تو میرا ڈومین ہے کہ میں کہوں کہ میں نے بے دخل نہیں ہونے دوں گا ہم مضاہمت کریں گے ہم نے پاکستان بنانے کے لئے تحریک چلائی وہاں سرکاری افسران تھے ملازمین تھے وہ چھوڑ کر آئے اور پاکستان کے نظم و نسک اور مشینری کو چلا کے دکھایا یہ دار الخلافہ تھا یہاں سے تو پاکستان نے چلنا شروع کیا تھا تو ان سے زیادہ کس کا حق ہو سکتا ہے ان مکانوں پر تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ یہ والی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہم بے دخل نہیں ہونے دیں گے اب تک ہم نے نہیں ہونے دیا اتنی حکومتوں میں نہیں ہونے دیا لیکن غلطی سے صحیح سپریم کورٹ کے آرڈر سے صحیح جو لشکر کشی یا چلائی ہوئی پہلی بار وہ بدقسمتی سے صحیح ان کی حکومت کے دوران ہوئی جس میں ان کا دخل نہیں ہوگا میں مانتا ہوں انہیں اب یہ کہنا چاہیے انہیں کوئی ایسی بات کرنی چاہیے میں اجاز ہوں مجھے اچھا لگے گا اور ان کو بھی اچھا لگے گا کہ یہ خود اپنے لیے ٹائم لائن سیٹ کریں کہ میں نے اور عامر لیاقت نے اس علاقے میں ان سے یہ وعدہ کیا کہ ان کو ہم لیز دیں گے یہ ہمیں ووٹ دیں اگر آئینہ چھ مہینے میں یا تین مہینے میں میری حکومت نے بھی لیز نہیں دی تو پھر میں اپنی حکومت سے بھی الگ ہو جاؤں گا یا اشتفہ دے دوں گا کوئی بات انہیں کرنی چاہیے یہ بات کرنی چاہیے یہ بات کرنی چاہیے یہ بات نہ رہے یہ بات نہ رہے کہ بے دخل نہیں کریں یہ تو ہمارے کرنے کی ہے وہ تو ہمارے کرنے کی ہے میں کہوں کہ آپ کو کرنے کی آپ ایک سینئر شہر کے سیاسی لیڈر ہیں اور ایک اچھے اوریٹر بھی ہیں کہ کسی ایشو پر آپ بہت خوبصورتی کے الفاظوں کا استعمال الفاظوں کا کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ بہت خوبصورت ہوتے ہیں شہر و شاعری پر مبنی میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ جو میرے بھائیوں بینوں کو ہماری حکومت سے امید ہے کہ جو پچاس سالوں سے لولی پاپ انہوں نے لیا معذرت کے ساتھ کہ وہ جو دھوکہ فریم نعرہ جو بھی تھا دعاوہ تھا میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا رہ آپ پچاس سال کے اس فریم میں مجھے پچاس ہفتے تو دیں گے نا آج مجھے آج مجھے پچاس ہفتے ہوئے ہیں آپ پچاس ہفتے آپ کیا مجھے پچاس ہفتے تو دیں گے نا ایک نوجوان نے کہا جمال بھئی ایک نوجوان نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی بے دخل نہیں کریں گے ایک کسی کا نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں وفاقی طرف سے کس کا نہیں نہیں وہ ہم کر چکے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں کسی اس کا یہ جو سرٹیفکیٹ دیا ہم نے ٹائٹل ان کو کہ انہیں کا حق ہے انہیں کے مال وہ نہیں ایک وفاقی حکومت ایک یقین ایک لیٹر ہی جاری کر دے ایک پریس ریلیز ہی جاری کر دے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے نہیں کریں گے کیسے ہوگا یہ بات میں تیہ کریں گے میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی چھ سات مہینیں ہوئے ہیں تھوڑا سا تھوڑی سی مولت دور دیں میں آخری بات کہہ لوں پھر آپ جو جو بہتر سمجھے کہ میں آخری بات یہ کہہ لوں کہ ابھی سات مہینیں گجریں تھوڑا سا وقت دور دیں حاجی فارق بھائی اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کی توقعات کے مطابق ہوگا فانل کمنٹ صاحب کیا اے خدا مجھ کو اتنا تو معتبر کر دے اے خدا مجھ کو اتنا تو معتبر کر دے میں جس مقام میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے فاقہ کشی میں خوش ہوں پر اتنا تو دے مجھے شرمندگی نہ ہو کسی مہمہ کے سامنے یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے گھروں کے مالکانہ حقوق جاتے ہیں آنے والی ہر حکومت نے وعدہ کیا ووٹ لیا مگر اب تحریک انصاف کی حکومت ہے نئے پاکستان کی حکومت ہے تحریک انصاف کو اب تک لوگ دوسرا نام اس کا ہپ سمجھتے ہیں امید سمجھتے ہیں اور یہ امید قائم ہے لیکن آج جب چند ماہ گزرنے کے بعد چھے یا سات ماہ گزرنے کے بعد ہم بات کر رہے ہیں اس معاملے پر تو ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی فیصلہ نہیں کرتا کی ہے وفاقی سطح پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ صرف ابھی اس سوچ میں ہیں کہ آخر کرنا کیا ہے مگر اچھی بات یہ ہے کہ آج بھی جمال صدیق صاحب یہ وعدہ کر کے یہاں سے اٹھ رہے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں کی توقعات کے مطابق فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ کب ہوگا ہم بھی نظر رکھیں گے دیکھتے رہیں گے ان مکینوں کے ساتھ کہ وفاقی حکومت جو وعدہ کرتی ہے وہ وعدہ کہاں تک اس کا پورا ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ